اسلام علیکم ویلکم تو کیمیسٹی رنگ انگ کورس آف بیالوجی سٹوڈنٹس ہم نے سٹارٹ کے ہوا ہے چپٹر نمبر فارس سیولر آرگینلیس یا سیل سٹرکٹر ان فانکشن اس میں ہم نے کئی سیل آرگینلیس کو پڑھ لیا آج جو ہمارا ٹاپک آف سٹڈی ہے وہ ہے پلاسٹیٹس تو پلاسٹیٹس کیا ہے؟ کس کلر کے ہوتے ہیں؟ کس سٹرکٹر میں پائے جاتے ہیں؟ کون سے پارٹس یا کون سے سیلز میں ہوتے ہیں اور کون سے سیلز میں نہیں؟ اس کا فانکشن کیا ہے؟ اور اس کے اندر جتنے پیگمنٹیشن بنتی ہے وہ کس انداز میں بنتی ہے اور فانکشن میں کیا ہیلپ کر رہی ہے؟ تو لیٹر سٹارٹ دا ٹاپک دا پلاسٹیٹس پلاسٹیٹس آر دا دبل میمبرین سٹرکٹرز یعنی میمبرین سٹرکٹرز ہیں جو کہ یوکریارٹک سیلز میں پائے جاتے ہیں اب یوکریارٹک سیل میں کون سے سیلز میں موجود ہے؟ اسپیشیلی ان پلانٹ سیلز ان الگی پلانٹ سیلز اور الگی دونوں میں پائے جاتے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا کیوں کہ یہ دونوں پارٹس کے اندر فوڈ فارمیشن یعنی کہ پوٹوسینٹیس جبکہ جو خوراک پوٹوسینٹیس میں بن گیا اسی خوراک کی سٹوریج ان دیپرن پارٹس پارٹس میں ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ جو پلاسٹرز ہیں جس کیوں پلانٹ سیلز کے اندر پائے جاتے ہیں؟ وہ ایک امپورٹنٹ فیل کرتی ہے بہت امپورٹنٹ فنکشن کرتی ہے جو کہ پوٹوسینٹیس ہے جس کے اندر گلوکوز کی فارمیشن ہوتی ہے اور پھر وہی گلوکوز سٹارٹ کی شوارم نے مختلف پارٹس میں سٹور ہو جاتے ہیں تو الگی میں بھی سٹور ہوتی ہے جبکہ پلانٹس میں بھی سٹور ہوتی ہے تو یہ کہنا ضرور ہے کہ they are mostly and absolutely present inside these the plants and as in an algae now what is the discovery of the plastic the plastics discovery basically it was this first discovered by Ernest Hickel انہوں نے discover کیا اور بعد میں 1884 میں شمپر نے اس کی structure اور composition کو بیان کیا جی حیرت جی پیمیشن جی پیمشن جی پیمشن جی پیمشن سمال گرینولر یا راؤنڈڈ سپیریکل یا سم ٹائم ان سرٹن فارنس ٹرائنگولر فارنس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ سل کے مختلف پارٹس میں بک رہوئے حالت میں ملتے ہیں لیکن اس کا کمپوزیشن اور اس کا سٹرکٹر اس کو اس کام تک لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ بہت ہی ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر سکے اپنے فانکشنز میں سٹرکٹر اور کمپوزیشن آف ایٹ سو سے پہلے ہم بیان کر لیتے ہیں تلسل کیٹر اکین جو کیا ہے کہ always is of its development and in the place of pigment substances so these plasters have been classified on the basis of for on the basis of stages of development into four kinds and on the basis of the prints of pigments into three kinds یعنی پلاسٹڈز کو دو بنیادوں پر تقسیم کیا گیا جب اس بنیاد پر تقسیم کیا گیا تو اس کے چار قائنٹس یہ ہیں کہ پرو پلاسٹڈز، کرومو پلاسٹ، لیگو پلاسٹ، اینڈ کلورو پلاسٹ جبکہ پیگمنٹیشن کی پرنس میں جبکہ اس کو کلاسیفائی کیا گیا تو یہ تھا کلورو پلاسٹ، لیگو پلاسٹ اور کرومو پلاسٹ تو یہ کیوں اس طرح کے چار قائنٹس ہیں اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں یعنی اس کا میکنیزمز یا فارمیشنز کے پرو پلاسٹڈز کیا ہوتے ہیں اور پھر یہ بنتے کیس ہیں یہاں پر اس کی سٹرکچر باقیدہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہے پرو پلاسٹڈز یعنی ابھی پویر طرح پلاسٹڈز نہیں بنے کے بہت ہی ینگ سمال ایک ٹیو کچھ راؤنڈز اشکال بنتے ہیں سیل کے سیٹوپلازم کے اندر اور پھر ایک اس واس میڈ بائی دہ انسٹرکشن آف ڈین اے اس کے انسٹرکشن سے یہ جب سیل ینگ ہے تو اس کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن بات میں اٹھ ڈیوائیٹ انٹو پارس یا اٹھ ڈگوئنٹو ڈیویجن پر اگزامپل اٹھ ڈیوائیٹ انٹو یا اٹھ فارم اسٹرکٹر کار ایز ایٹیو پلاسٹ ایٹیو پلاسٹ ایٹیو پلاسٹ ایٹیو پلاسٹ ایٹیو پلاسٹ سب سے پہلے جو بنتا ہے وہ ہے ایک لیپنو پلاسٹ کا ایک سٹرکٹر جس کو ایٹیو پلاسٹ کہا جاتا ہے یہی پرو پلاسٹرز اپنے جسم کے اندر بہت زیادہ میٹیورٹی کو لاکر ایک ایٹیو پلاسٹ بنا لیتا ہے یہ بہت زیادہ میٹیورٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے ہی ڈی ای نے اپنا آر ای نے اور اپنے ہی سیونٹی ایس ریبوسومز پائے جاتے ہیں جس کی ٹرانسکریپشن اور ٹرانسکریپشن ہونے کے بعد انہوں نے توڑی مچیورٹی اختیار کی تو یہاں سے یہ تواہ بہت ڈیولپ ہونے لگا اور تب انہوں نے ایک ایٹیو پلاسٹ کو تیار کر لیا اب یہی ایٹیو پلاسٹ کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ایپورٹانس آف دا سولار ریڈیشن جب اس پر پڑت جاتی ہے سو ایٹ سون کنورٹڈ انٹو انہتر سٹرکٹر کار ایزہ دا گرین کلر کلورو پلاسٹ گرین کلر کلورو پلاسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اسی لحاظ سے یہ کلورو پلاسٹ جب یہ بن جاتے ہیں تو ناو یہیس آف دا میجر پار آف دا پلاسٹرز دا گرین کلر یعنی گرین کلر فارمیشن کلورو پلاسٹ کی پریزنس اس میں بن جاتی ہے اور اس کے اندر سارٹن کی موجودگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک کمپلیکس سٹرکٹر آف کلورو پلاسٹ بن جاتا ہے اب یہ کلورو پلاسٹ بات میں ایٹ ویل ریگولرائز یا ایٹ ویل پروڈوز یا ایٹ ویل پروڈوز یا ایٹ ویل کنورٹ ایٹ ویل کنورٹ انٹو اسٹرکٹر کارل اس دا لیوکو پلاسٹ آردو دس لیوکو پلاسٹ ہیز بین جنرلی فارم بائی ایٹ یعنی ایف یو کنسیڈر دیم دیر ایٹ اس فارم بائی دس پرو پلاسٹرز اسی پرو پلاسٹرز لیوکو پلاسٹ کو اگر یہاں پر بنا ہوا ہے ایٹ ویل پلاسٹ کی شکل میں تو یہاں پر ایک پاپر فلو لیوکو پلاسٹ بھی بن جاتا ہے جو پلانٹس کے مختلف پارٹس میں رہتا ہے اور مختلف فنکنز کر لیتا ہے اسی لیے انہوں نے ایک جگہ لیوکو پلاسٹ کو پرپیئر کر دیا تو دوسری جگہ پر انہوں نے یہی گرین پارٹس کو یعنی کلورو پلاسٹ کو پرپیئر کرائے ہوا ہے جب اس پر اس طرح کی سورج کی روشنی پڑ جاتی ہے تو کلورو پلاسٹ بن جاتا ہے اب یہاں پر لیوکو پلاسٹ بھی بن گیا گرین پلاسٹرز یعنی کلورو پلاسٹ بھی بن گیا اب یہی کلورو کلورو پلاسٹ it will soon convert it into another structure called as the کرومو پلاسٹ کرومو پلاسٹ سے مراد یہ ہے کہ these are the کلر پلاسٹرز میں یہاں پر کلر لکھ لیتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ گرین کے علاوہ جتنے بھی کلرز ہیں وہ تمام اس کے اندر موجود ہیں تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ کلورو پلاسٹ ایک کلر کلورو پلاسٹ کو convert کر لیتا ہے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا example put کر دوں کہ ایپل ہے جب ینگ تھا تو بہت گرین تھا جب پکنے لگا تو اس کے اندر کچھ ایسی سٹرکچرز بننے لگے جس کو کہا جاتا ہے کرومو پورس کرومو پورس ایک ساری کرومو پورس بنتے ہیں یہی کرومو پورس جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے راونڈڈ پارٹیکلز ہیں جو بعد میں مختلف کلرز کو اپنانے کے بعد سون کنورٹڈ انٹو دا کرومو پلاسٹ یہی کرومو پورس اس کرومو پلاسٹ کو بنا لیتے ہیں اور پھر یہ کرومو پلاسٹ پلانٹس کے مختلف پارٹس میں رہتے ہوئے اس کے لیے فلاور فروٹس فارمیشنز وہ کر لیتے ہیں لیکن فلاورس کی اپنے ڈیفرنٹ کلریشنز ہوتی ہیں فروٹس کی اپنی کلریشنز ہوتی ہیں تو یہ جو کلریشن ہے بیسکلی یہ دیو 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 پلانٹس سو بیسکلی 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 ستیجز آف ڈیو ویلپمنٹ کیسے یہ بن گئے یا ہم نے یہاں پر اس کو پڑ کر دیا جبکہ یہ پہلا والا پاٹ ہے اس سے یہ باقی تین بن گئے ہیں لیکن دی اگزیٹ جو ہم کہتے ہیں مختلف کتابوں یا پڑتے ہیں کہ ہاو دی پلاسٹ سو بی کلیسیفیر سو دی اگزیت سو مو پاٹ سو پوای پی ڈیو ک aquatic سوا سو لیٹس سٹارٹ یا لیٹس ہم کے پڑھتے ہیں کہ what are the chromoplast structures and their composition پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں chromoplast کیا ہے chromoplast سے مراد ہے chromo mean color class mean plasters color plasters اب یہ color plasters کون کون سے parts میں ہوتے ہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ for example they are found in different parts a plant like flowers ripened fruits some colored leaves brown color stem so the chromoplast is found in different areas because of the presence of these structures like these are the chromoplasts having a double membrane structure that may have consists of different kind of the color structures that have different colorations like this now what are these color substances they are basically the carotinides carotinides which are different substances which are different substances and these two factors are for example xanthopil اور کیروٹین زیندوپیل پروائیڈ کرتے ہیں یلو کلر جبکہ کیروٹین کی وجہ سے یہ ریڈ براؤن اور اورنج کلر کے ہوتے ہیں تو جتنے بھی کلرز یہاں پر موجود ہیں بیسیکلی یہ کرومپلاس پلانٹس کے ان ڈیفرنٹ پارٹس کو کلر دیتے ہیں اور تو اس کلر دینے کے علاوہ اس کا فنکشن کیا ہے کیوں کلر دیتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے سو دہ فنکشن آف اٹھ یعنی کرومپلاس کا فنکشن یہ ہے کہ ایٹ یوز فار اٹریکشن آف انسیکس پار پولینیشن انسیکس کو اپنی طرف رائب کرنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پولینیشن ہو جائے کہاں پر فلاورز میں اسی طرح دوسری نمبر پر فروٹس رائپنگ جب ہوتی ہے بیسیکلی وہاں پر تو ہارمون کا رول ہے لیکن یہاں پر ہارمون کرتے ہیں ایسے کیا کرتے ہیں کہ اس کا فروٹ کا گرین کلر سے اس کو ڈیفرنٹ کلر میں کنورٹ کر لیتے ہیں بائی دہ ہر آف کرومو پورز یہ تا what are the کرومو پلاسٹ and their structures now ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ what are the لیوکو پلاسٹ لیوکو کہتے ہیں white کو پلاسٹ کہتے ہیں پلاسٹرز the white پلاسٹرز یہ کون سے پلاسٹرز ہیں اور کہاں پر پا جاتے ہیں mostly the لیوکو پلاسٹ are double membrane structures and have different shapes پلاسٹرز mostly پاونٹ in the underground parts in the underground parts of the plant for example in roots stem as well as small and some seeds تو کیوں پر اگزامپل roots کی مثال لیتا ہوں turnip stem tubers like potatoes seeds like mustard sun flowers and soya bean etc تو کھئی ہم نے مثال دی کہ لیوکو پلاسٹ بیسیکلی ان جبوب پر پا جاتے ہیں جس کے different shapes ہیں double membrane structures ہوتے ہیں لیکن یہ white color میں کیوں ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی خاص pigment بیسیکلی بنتا ہی نہیں ہے transparent ہوتے ہیں لیکن اس کا functions خاص خیمتی ہے جو مختلف functions کرا رہا ہے for example in تینوں جگہ پر they store different kind of food substances جو اس کا سب سے important ترین function ہے they store the food substances inside the different parts of the plants like these تو کس انداز میں یہ خوراگوں کو store کرتے ہیں یا تو start کی شکل میں store کر لیتے ہیں یا تو oil کی شکل میں store کر لیتے ہیں یعنی fats یا lipids اور یا تو کسی protein کی شکل میں store کر لیتے ہیں لیتے یہاں پر میں on the basis of their composition of the kind of food substances they have been classified into three categories یا تین قسم کے یہ خوراگوں کو store کر سکتے ہیں تو کون 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 سے ہے وہ food storage are of three kinds on the basis of composition 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 کے بنیاد پر تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کو carbohydrates lipids اور proteins they are in the form of starches they are in the form of oils they are general form for example amylo plast alioplast and proteoplast form تین forms ہیں جو کہ carbohydrates کو starch کی شکل میں lipids کو oil کی شکل میں protein کو جنرل کسی بھی form میں store کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو utilize کر سکے اب oil basically ہم نے یہاں پر پڑھ لیا ہے کہ مختلف seeds ہیں جس طرح کے سویابین ہے mustard ہے sunflower ہے اس کے اندر oil پا جاتے ہیں تو common چیز ہے کہ oil کو سیٹ جو ہے اپنے growth کے لئے استعمال کر لیں گے اور ساتھ ساتھ جو سیٹ growth کے لئے استعمال کر لیں گے اور ساتھ دوسروں کو بھی یہ پاعدہ پہنچ چاہتے ہے پہنچ 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 اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں گریم پلاسٹرز یعنی کلورو پلاسٹرز پہنچ چلورو پلاسٹ چلورو means چلورو پل which color is green and it is a good pigment پہنچ کہتے ہیں پلاسٹرز کو therefore they occur as green پلاسٹرز جنر ترم green پلاسٹرز a green پلاسٹرز normally they are found in the plant cells especially in the mesophyll cells etc sometimes in epidermal cells and parenchyma cells they are also found they are are used for the process of photosynthesis to make glucose to make now the parts of the chloroplasts are come to the structure now chloroplasts 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 structure normally or oval a little bit rounded are جس کے تین parts ہوتے ہیں جس کے تین parts ہوتے ہیں for example number first double membrane جس کو کہا جاتا ہے envelop دوسرا part the ground substances جو کہ کہلاتا ہے سٹروم جبکہ تیسرا part اسی ground substances کے اندر کچھ bundles of sex ہوتے ہیں کچھ تیلیا ہیں جو bundles کی شکل میں نظر آتے ہیں یہ سارے مل کر بناتے ہیں اس پر ایک سٹریک ٹیوٹس کال ایضا گرینم یا اس کا پلورل ہے گرینم تو یہ تین پارٹس ہوتے ہیں ایک کلوروپلاس کے شکل میں تو لیٹس بسکس دا سٹریکٹر آف ایٹ گرینم سٹریکٹر آف ایٹ تین رو�ید ایٹر آف بالکست قیل کلوروپلاس کے ساتھ ٹیوٹس ایٹر آف تین رو�ید یا اس کا پلوروپلاس توڑا سا بے جو اور توڑا سا رواند structure ہے اس کا which consists of the first part the double membrane envelop اس کا یہ double membrane structure consists of the outer and inner or inner membrane پر مشتمل ہے جو کہ just like mitochondria consists of small pores اور ایٹس آوٹر میمبرین اور ایٹس آوٹر میمبرین یہ پورس اس کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک سیلیکٹو پر میابیلیٹی کہ جو سبسٹانس اس کو ضرورت ہے تو وہ باہر سے اندر چل سکتے ہوں جس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ باہر سے اندر نہیں چل سکتے اسی وجہ سے اس کا import جو ہے وہ basically اسی پورین پر انحصار کرتا ہے اور اس کی composition پر ایٹس آوٹر موطہ میروک جو باہر سے موطہ احمد دیمیوٹر موطہ مطور یا خورس و یا خورس Stevenson مطور یا خوردین اس طور پراس شخص عشانت اس طرح اس طرح اس طرح آلیر اس طرح اس طرح اس طرح طرح اس طرح 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 Inside both membrane is inner membrane space while inner membrane is highly protective جو اس کے اندروں نے انٹرنل کارٹنس یعنی گراؤنڈ سبسٹانس کو وہ انتہائی پوٹیکشن دیتے ہیں اس کے گراؤنڈ سبسٹانس میں it is the ground substance inside it it is called as a stroma stroma basically کیا چیز ہے it is a viscous liquid substance انتہائی sticky جو کہ اپنے کمپوزیشن کی وجہ سے ہے for example it is composed of enzymes salts Heathrow us T اس و اس سبسکی سبسکی سبسکسی بڑیخواستی آ Roux آئے ری لکھ واپنی آن روزی ملکیوال ایڈیویل ملکیوال It also contains its own substances like the messenger RNA یا general RNA. Similarly certain rounded substances are found inside it like those are a cytoplasm sorry sorry matrix of the stroma may be clear away they are the ribosomes 70s اب دیکھ لیجئے just like mitochondria اس کے اندر اپنا DNA ہے اپنا messenger RNA ہے اپنا ribosomes 70s ہے جس سے ہم یہ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ 70s ribosomes تو صرف ایک prokaryotic cell میں پا جاتے ہیں تو کسی زمانے میں شاید یہ بھی ایک prokaryotic cell ہوا کرتا تھا just like mitochondria لیکن بعد میں انہوں نے سل کے ساتھ symbiosis کر لیا ایک good relationship اختیار کر لیا تاکہ سل کو بھی فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ملے انہوں نے سل کے ساتھ symbiosis کر لیا اور آخر کار ایک endo symbiosis کا شکل اختیار کر گیا یعنی سل کے اندر یہ چلنے لگا اور ایک اورگریلی کا شکل اختیار کر گیا اور بعد میں سل کے اندر اپنے ہی آپ کو replicate کر سکتا ہے اپنے numbers کو بڑھا سکتا ہے جب بھی ایک ضرورت پڑھیں cells کے لیے زیادہ سے زیادہ اور خوراک کو اتیار کرنا تو اس time زیادہ سے زیادہ یہ اپنی آپ کو بنا بھی سکتا ہے تو you can say that its functions are self replication self replication اور اسی self replication کی وجہ سے they are called as the autonomous units of chloroplast of plasters یا فرسل autonomous units inside it this stroma there are found certain other substances like the double membrane sec like structures are found inside it as i hope make it similarly some other structures similarly some other iron brand here some here here and some other what are these structures all these structures are basically the thylacoid sex the thylacoid sex b کہلاتے ہیں یا thylacoid sex b کہلاتے ہیں for example ایک thylacoid seks ہم یہاں پر برا کر لیتا ہوں کہ it is itself a double membrane structure یہ خود ایک double membrane structure ہے جس کے اندر کچھ watery liquid substances پائے جاتے ہیں جو کہ different enzymes کو بھی رکھ لیتی ہیں لیکن اس کا important part ہے ہے کہ it has small rounded structures like in the palm of small rounded particles presents on their membranes that are called as quantasomes quantasomes اس پر پائے جاتے ہیں اور اسی quantasomes کے اندر there are found green color chlorophyll substances chlorophyll molecules these are the chlorophyll now this chlorophyll molecule is iho mentioned here by green marker so these are green color structures for the presence of these green structures they make the whole structures green so all these structures are basically the bundles of thylakite sex now in each bundle there are about 20 to 25 to 50 thylakites they close together and make a steak and make a bundle like my these fingers one two three four five and so on 20 say laker 25 say laker 50 muhtelip thylakite six milk a kura bundle banal it in اور پھر ان تمام bundles کو ایک ساتھ اس طرح کا by a لیئر سے ایک ساتھ یہ اٹیج کیا جاتا ہے انٹر گرینہ لیمیلی انٹر گرینہ لیمیلی سو ہمارے پاس یہاں پر ہم نے تین سٹرکسز کو ڈرا کر دیا ایک سٹرکچر میں نے یہاں پر منشن کیا ہوا ہے جربائی کچھ چوروک ذو پیهی کچھ کیاڈنا ڈرا کریں ڈرا کریں ڈرا کریں جب็م is a suspended material inside the stroma that is called as the granum your granum it is the third part inside the chloroplast so as i have said the three parts of a single chloroplast are one is the double membrane envelop second is the stroma and third one is the granum now what are the functions of all of these the envelope basically provides protection the whole of the stroma and granum as well as provide substances by the help of your semipermeable porines which are necessary for their functions in the production of the food substances by the process of photosynthesis now we can say that what is the function of now these chloroplast the first number function are photosynthesis the photosynthesis a photosynthesis process hum jaate that is completed in two steps one is called as the light reaction while second call is the dark reaction light reaction ہوتا ہے گرینہ میں جبکہ ڈارک ریئیشن ہوتا ہے اس ٹرومہ میں جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس طرح کی سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کے بعد دیس گرینہ بھی ایکٹی ویرٹ یعنی اس کے اندر جو ری ایکشن سیٹر ہے وہ ایکٹی ویرٹ ہو جاتا ہے ایکٹی ویرٹ ہو نکے بعد جب پر آریشن ہو جاتا ہے تو ان پارٹس میں ایڈی پی اور ایڈی پی ایج ڈو بنا لیتا جتنے بھی بنا لیتا ہے ناو دے بھی انٹرز انسائیڈ دسٹرومہ اب یہ دونوں سٹروم میں چلے جائیں گے جہاں پر اب سٹارٹ ہو جائے گا در ڈائر کریشن اندہ پریس آف کاربن ڈائک سائٹ اور لاسٹ میں جب ٹو ٹائمز ڈائکیشن ٹیکس پریس ہوگا اس کے بعد ہی آخر میں لیوکوس کی میکنگ ہو جائے گا تو یہ تھا ایک بریفلی ڈسکشن پوٹو سنٹیز کیسے اور کہاں پر ہو رہا ہے تو بسیکلی لائٹریشن اور ڈائکیشن گرینہ اور سٹرومہ میں ہونے کے بعد ایک لیوکوس کی میکنگ یہاں پر ممکن ہو گئی تو یہاں پر سٹوڈرز ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پلاسٹرز کیا ہے پلاسٹرز کے پارٹس پلاسٹرز کے ٹائپس پلاسٹرز کے ہر ایک پارٹ کی اپنی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو عوامے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے تقریباً ڈسکس کر لیے اور لاسٹ میں جو اس ٹاپک اس لیکچر کا جو بہت ہی امپورٹنٹرین پارٹ ہے وہ ہے ایم سیکیوز یعنی ایٹا ایم سیکیوز کون کون سے ہیں جو اس ٹاپک سے موسکی آتے ہوں تو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکر لیتے ہیں دو کچن ہاؤس آف دسل کچن ہاؤس میں یہ یقیناً پس چیز کی پریپریشن ہوتی ہے تیاری ہوتی ہے تو یقیناً یہ جو کلوروپلاسٹ ہے یا عامتوں پر پلاسٹرز ہیں یہ بیسکلی کلوروپلاسٹ پراک کی میکنگ کرتے ہیں گلوکوس کی شکل میں تو اس لی وجہ سے ہم کہتے ہیں the exact answer is the chloroplast آپ کو option میں chloroplast بھی جیا ہوگا آپ کو option میں بھی کوئی پلاس بھی آجاتا ہے option میں کوئی اور آرگینلی بھی آجاتی ہے تو exact option ہے chloroplast self replicating organically cell کا self replicating organically کون سا ہے تو آپ کو option میں گوجی باڈیز لائسو سومس سیل ممبرین خود اور پلاسٹڈز especially the chloroplast تو exact answer ہوگا پلاسٹڈ اگر پلاسٹڈ کا ترم نہیں ہوگا تو یقین ہے chloroplast must be present وہ correct option ہوگا اس کے ساتھ کہ where light reaction takes place of course the granite number 4 where dark reaction takes place the answer is stroma of chloroplast who discovered who discovered plasters the credit goes to earnest hekel حالانکہ شمپر بھی اس میں ہوگا اس option میں لیکن trade دیا جائے گا اور miss hekel کو انہوں نے father first time اس کو discover کیا پھر شمپر نے اس کی structure پرباتے کی اور اس کی composition کو بتا دیا تھا اینسیکس اٹریکشن کونسا پارٹ ہے سل کے اندر سو سل جو مختلف انسسس کو اپنی طرف کیج لیتے ہیں تاکہ وہ پولینیشن کر سکے تو دا ایجزیک آنسر ازا chromoplast اب لیکوپلاس پلورپلاس بھی option میں ہوں گے نمبر سات emiloplast کونسا plasted ہے یا کونسے خوراگوں کو store کر رہا ہے تو بیسیکلی یہ carbo hydrates store کرتا ہے اور یہ arguably ہے leukoplast یہ ساری یہ plasted کا part ہے leukoplast یہ تھا topic plasted جس کے اندر ہم نے کئی emceqs کو پڑھ لیے اور بھی آ سکتے ہیں آپ اس میں سے اس کو ویڈیو کو سرے سے لے کر آخر تک دیکھ لیں درمیان میں ہم نے کئی اس طرح کے emceqs کا نام بتایا ہوا ہے یا اس کے functions جو کئی parts کہیں وہ اصل میں emceqs ہی ہیں تو میں خیال پہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا lecture بہت پسند آیا ہوگا complexity یقین ہے اس میں ضرور ہے لیکن امید ہی رکھتے ہیں کہ آپ اس کو بہت سمجھے ہوں گے تو آج کے لیے ہمارا یہ نہیں نیکٹر تھا تینک یو پار واشنگ سبسکرائب